السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور اکل مند بچوں کیسے ہیں آپ جلے پہلے دعا مانگتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بیتن اللہ اپنی کہانی کا اگلہ حصہ شروع کریں گے پیارے بچوں پیشی دفعہ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی اور وہ سبق تھا جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سیکھا تھا اور وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے زور زور سے سب کو یہ نہیں بتا دیا کہ وہ یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں اس کو دیکھ رہی تھی نہیں بلکہ اس راز کو چھپایا اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا تھا نا میہارے بچوں اپنے گھر کا راز بتانا اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے راز اجنبی لوگوں کو نہ بتائیں ہمارے گھر میں کبھی امی ابو کی بحث ہو رہی ہوتی ہے کوئی وہ ایسی بات کرتے ہیں جو ان کا دل نہیں چاہتا کہ باہر کے لوگوں کو پتا چلے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی باتیں باہر لوگوں کو اجنبیوں کو نہ بتائیں کیونکہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا پیارے بچوں یہ بہت ضروری بات ہے جو ہم نے سیکھنی ہے چلیے اب ہم اپنی سٹوری آگے سے شروع کرتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے محل میں فیرون کے محل میں پلے بڑے اور جوان ہو گئے اور وہ بہت ہی زیادہ مضبوط جسم کے تھے اور اقل مند بھی بہت تھے اور ایک بات ان کو پتا تھی کہ وہ فیرون کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ بنی اسرائیل کے مسلمان گھرانے سے ہیں یہ بات ان کو پتا تھی اسی لیے وہ باہر جایا کرتے تھے اور ادھر ادھر دیکھا کرتے تھے اور وہ اکثر و بیشتر ان کو نظر آتا کہ فیرون کے لوگ بنی اسرائیلی لوگوں پر کتنا ظلم کرتے اور ان کو کتنا مارتے پیٹتے تھے اسی طرح ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک فیرون کے بندے کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ انصاف پسند بندے تھے تو وہ جلدی سے گئے تاکہ لڑائی چھڑوا سکیں اور اس بندے کو ہٹائیں لیکن اس ہٹانے ہٹانے میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ جو مارا تو وہ بندہ نیچے گرا اور وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام نے فوراں کہا اللہ سبحانہ وتعالی یہ تو شیطان کا کام ہے میں تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے اب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تشویش تھی کہ کیا ہو رہا ہے باہر میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اس بندے کا کیا بنا اور جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے اسی جگہ پہ دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی بندہ کسی اور فیرون کے بندے سے لڑائی کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑی جگڑا لو تم ہر ایک سے جگڑا کرتے رہتے ہو اور آگے بڑے کہ پھر بھی چلو اس کی مدد کرتا ہوں تو بنی اسرائیلی بندہ سمجھا کہ یہ مجھے ہی مارنے کے لئے آ رہے ہیں تو اس نے ایک دم کہہ دیا بندے نے یہ بات سنی تو وہ بھاگ گیا اور جا کے فیرون کو بتا دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے مکے سے وہ بندہ مر گیا تھا اب فیرون ہی کے پہل میں سے ایک بندہ بھاگتا دوڑتا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ فوراں یہاں سے چلے جائیں کیونکہ فیرون آپ کو مارنے کی تیاری کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے نہ کپڑے لیے نہ جوتے نہ کھانے کا سامان نہ کچھ اور بس ایک طرف دوڑنے لگ گئے اور ساتھ ساتھ دوڑتے جائیں اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلانا اور کسی اچھی جگہ پر پہنچا دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے ساتھ ہے اور وہ دوڑتے رہے دوڑتے رہے حتیٰ کہ وہ ایک بستی میں پہنچ گئے جب وہ اس بستی میں پہنچے تو وہاں پر ایک کونہ تھا اور کچھ لوگ وہاں پر کھڑے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور وہاں پر دو لڑکیاں بھی کھڑی تھی ان کے پاس بھی جانور تھے وہ کبھی آگے ہوتی ہیں کبھی پیچھے ہوتی ہیں لیکن پانی نہ پلا سکتی ہیں اپنے جانوروں کو تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ انصاف پسند اور مددگار قسم کے بندے تھے تو ایک دم اٹھے اور ان لڑکیوں سے پوچھنے لگے کہ آپ آگے جا کے کہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی انہوں نے کہا کہ آدمیوں کے بیچ میں ہم نہیں جا سکتے ہمارے ابو بہت بوڑے ہیں وہ نہیں آ سکتے اب ہم انتظار کریں کہ سب آدمی چلے جائیں گے تو ہم آرام سے جا کے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے موسیٰ علیہ السلام نے ان جانوروں کو پکڑا آگے لے کر گئے ان کو پانی پلایا ان کا سارا بندوبست کر کے واپس لاکے ان لڑکیوں کو دے گے اور خود درخت کے نیچے آکے بیٹھ کے دعا کی ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ مہربانی میرے اوپر کریں گے میں اس کے لئے آپ کے آگے فقیر ہوں میں آپ سے بھیک مانتا ہوں اور مزے کی بات سنیں دعا قبول ہو گئی ایک لڑکی ان دو لڑکیوں میں سے آئی اور اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے جو ہمارے لئے کام کی ہے میرے والد آپ کو اس کے اوپر انعام دینا چاہتے ہیں آپ ہمارے گھر آئیے اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے اور ان کے والد نے ساری کہانین سے پوچھی موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ سنا دیا اور سب کچھ بتا دیا سچ سچ تو ان کے والد نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں کیونکہ آپ فیرون کے ملک میں سے باہر ہیں اور آپ کہیں اور پہنچ چکے ہیں اور آپ اس کے ظلم سے محفوظ ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری دو بچیوں میں سے ایک بچی کی میں آپ سے شادی کر دوں گا اور آپ میرے گھر میں رہیے اور میرے جانوروں کا خیال رکھئے اب مزے کی بات دیکھیں کہ دعا کیسے قبول ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی مل گیا بیوی بھی مل گئی کپڑے بھی مل گئے کھانا بھی مل گیا چھت بھی مل گیا اور جوب بھی مل گئی زبردست قسم کی دعا ہے ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہئے اور آپ بھی اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں پیارے بچوں یہاں تک کی کہانی سے ہمیں کیا کیا سبق ملا یہ سوچنے کی بات ہے نا اچھا یہ سبق ملا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے ہماری نیت نہیں ہوتی لیکن ہم سے کوئی نہ کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو جو کہ ہم نے پلان نہیں کیا ہوتا تو پھر کیا کرنا چاہیے فوراں تو بچ دخفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں چاہتی تھی اور یہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر دیجئے تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ معاف کر دیتے ہیں ٹھیک دوسری بات یہ ہم نے سیکھی کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس سے بڑھ کر مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو دوسروں کی مدد پر انعام ملتا ہے وہ کہیں زیادہ اس چیز سے بڑا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہے میرے پیارے بچوں چلیں اگلی دفعہ تک کے لئے اجازت دیجئے پھر نیکس ٹائم آپ کو کہانی کا اگلا حصہ سناؤں گی تب تک کے لئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک